اسلام علیکم دوستو اس فی لاغ میں بات کرنا چاہتا ہوں مجید خان اچکزائی کے بارے میں مجید خان اچکزائی یہ وہی صاحب ہیں جنہوں نے کوئٹا کی سڑکوں پہ کیمرے کے اندر ریکارڈنگ ہوتے ہوئے ایک ٹرافک سارجنٹ کو اپنی گاڑی کے نیچے کچل کے شہید کر دیا تھا کچھ عرصے قبل یہ صاحب نا صرف کورٹ سے بری ہو گئے بلکہ اب اپنی زندگی بڑے سکوند کے ساتھ گزار بھی نہیں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ کیمرے میں واضح ریکارڈنگ ہونے کے باوجود پاکستان کی معزز عدلیہ کو ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا نہ ہی پاکستان میں کوئی ایسا مرد مجاہد ہے جو کسی پوزیشن پہ بیٹھا ہوا ہو اور یہ کہہ سکے کہ جنابے والا یہ آپ کیا ڈیسیجن دے رہے ہیں یہ چیز تو سمجھ میں آتی ہے کہ طاقت کے نشے میں چور اور ریپورٹس کے مطابق شراب کے رشے میں دھت مجید خانہ چکزئی نے ایک ٹرافک سارجنٹ کو جو کہ اپنے ڈیوٹی سارا انجام دے رہے تھے اپنے گاڑی کے نیچے گاڑی بھی وہ جو ان سی پی یا نون کسٹم پیٹ گاڑی تھی ایسے گاڑی جس کے اوپر ٹیکس نہیں دیا گیا تھا ایسے گاڑی جس کو رکھنا قانون جرم ہے اس گاڑی کے اندر اگر آپ یا میں موجود ہوں تو صرف اس گاڑی کے اندر بیٹھنا اس کو چلانا ہی قانونی اتنا بڑا جرم ہے کہ ہم کسٹم کے حوالات کے اندر ہوں ایسی گاڑی میں بیٹھ کر اس شخص نے ایک حاضر سروس پولیس سارجنٹ کو اپنی گاڑی کے نیچے گجل دیا کیمرو میں پوری ریکارڈنگ آگئی سب کچھ کلیر تھا اس کے باوجود عدالت کو ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں مل سکا یہ ہمارے سسٹم پہ ہماری جوڈیشری پہ ایک ایسا تھپڑ ہے ایک ایسا داغ ہے جو آنے والے سالوں میں یقیناً پڑھایا جائے گا کہ ایک ایسا ملک بھی ہوتا تھا اور انشاءاللہ اس وقت بھی ہوگا کہ آج سے سو سال پہلے سارے ثبوت ہونے کے باوجود ویڈیو ہونے کے باوجود عدالت میں پروسیکیوشن یہ ثابت نہیں کر سکا کہ جنابے والا یہی وہ شخص ہے یہی وہ ظالم ہے جس نے ایک حاضر سروس ڈیوٹی پہ کرنے والے شخص کو جو کہ پولیس افسر بھی تھا اپنی گاڑی کے نیچے کچل بھی دیا اور یہ بری بھی ہو گیا دوستو آج سے سو سال پہلے کون بادشاہ کہاں تھا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا وہ سارے آج کبر میں ہیں آج سے سو سال کے بعد کون چیر جسٹس تھا کون فقیر کون وزیر آزم تھا اور کون ایک سپاہی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تاریخ بہت بے رہم ہے ظالموں کو یاد ضرور رکھتی ہے لیکن برے الفاظ میں آج بھی مولا اور آقا امام میرے مرشد مولا حسین کا مقام جہاں ہے اور وہ ظالم شخص یزید جس نے ان کو شہید کیا وہ ٹائرنٹ وہ ظالم اس کا مقام گائیں اس سب جانتے ہیں تاریخ ہمیشہ سچ لکھتی ہے جھوٹ نہیں یہ ظالم لوگ جب وقت آئے گا اور انشاءاللہ ایسا ضرور ہوگا ان کا انجام تو ہوگا ہی ہوگا تاریخ ان کو یاد بھی رکھے گی مگر افسوس یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جہاں پہ ہر چیز میں ہم قانون اور انصاف اور عوام اور دکھ اور عوام کی تکلیفوں کا ذکر کرتے ہیں ہم اپنے قانون نافذ کرنے والے سپائیوں کو بھی تحافظ پروائیڈ نہیں کر سکتے تو ذرا سوچئے ایک عام شہری کا کیا حل ہوگا اسی سوچ کے ساتھ اس وی لگ کا انڈ کروں گا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ واقعی یہ ظلم تھا اور اس ظلم کو اور ان جیسے ظالموں کو اختتام ہونا چاہیے تو پلیز اپنی آواز ضرور بلند کیجئے گا اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میں شاہ جیل آوان آپ دیکھ رہے تھے میرا یوٹیوب چینل اسلام علیکم